ایک سال سے زیادہ چلا کسان آندولن تمام مانگیں جو سرکار کے سامنے رکھی گئی تھی تینوں کشی قانون کی واپسی کو لے کر جو مانگ رکھی گئی تھی وہ قانون واپس ہونے کے بعد کسان اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت میں موجود ہوں ٹیکلی بارڈر پر اور یہ وہ بارڈر ہے جہاں جب کسان پہنچے تھے تو اس کے بعد سے پوری طرح سے بیریکیٹنگ کر دی گئی تھی اور کسی بھی طرح سے کسانوں کو اندر نہیں آنے دیا گیا تھا بارڈر سے اور پوری طرح سے بیریکیٹنگ کی گئی تھی تار بندی کی گئی تھی کتیلے تار لگائے گئے تھے بقاعدہ سمنٹ کے بڑی بڑی بیریکیٹس لگائے گئے تھے جس سے کسان اندر انٹین نہ کر پائیں ان کے ٹریکٹرز اندر نہ پائیں اور اس کے بعد سے لگاتا کسان جو بیریکیٹنگ کی گئی ہے اس کی دوسری طرف بیٹ کر اپنا آندولن چلا رہے تھے اور ایک طرف پوریس کی بڑی سنٹھا بیریکیٹنگ کے اس طرف موجود رہتی تھی لیکن آج جب یہاں سے کسان لوٹے ہیں تو جو بیریکیٹنگ ہے یہاں جو تار بندی کی گئی تھی سمنٹ کے بڑی بڑے بیریکیٹس لگائے گئے تھے ان کو اب یہاں سے ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ بہدرگڑ ہریانہ سے دلی کے اندر جو انٹری کرتے تھے ٹیٹری بارڈر کے مارفت ہی دلی میں انٹری تھی تو اب اس بارڈر کو کھول دیا جائے گا کیونکہ کسانوں کے تمام ٹینٹس یہاں سے ہٹ گئے ہیں اور اب اس بیریکیٹنگ کو بھی جو پرشاہ سے میں لگائی تھی اس کو ہٹانے کا کام زاری ہے تو نشیط طور پر لوگوں کے لیے ایک بڑی راہت ہے کیونکہ دھوٹس رائیورٹ کیے گئے تھے لوگوں کو یہاں سے دوسرے دھوٹس سے آنا پڑتا تھا اپنے آندولن کی جیت کے بعد اپنی جو مانگے تھی ان کو سرکار کے سامنے رکھا سرکار نے مانگی لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ انہیں ڈائیورزن کے قارن کئی کلومیٹر دور کا سفر تہہ کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہاں سے پوری طرح سے ان بیریکیٹنگ کو اٹھا دیا گیا ہے اور اب یہاں سے آواد امند شروع ہو جائے گا ٹیکری بارڈر سے دیویندر بھار دواج جی میڈیا